انانوے میں ایک انیس سال لڑکا ایک سولنہ سال لڑکی سے پیار کرتا ہے میں وہ لڑکی اس لڑکے سے پیار نہیں کرتی ریزیشن کی وجہ سے وہ لڑکا اس لڑکی گھر گز جاتا ہے اور نہ صرف اس سولنہ سال لڑکی کو مار دیتا ہے بلکہ اس کی بہن جو چودنہ سال تھی کو بھی مار دیتا ہے مرکہ چودنہ سال لڑکی بھج جاتی ہے اور عدالت میں اس لڑکے اخلاف اسے پچانتے ہو بیان دے دیتی ہے عدالت میں اس لڑکی کو قتل کرنے کوئی پیشتاوہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ چودنہ سال لڑکی کو ایڈیوٹ اسٹو بیٹ تک کہہ جاتا ہے جب اسے سزا ہوتی ہے تو پہلے اسے سزا موت دی جاتی ہے مرکہ قانون کے اندر کچھ خلطیاں گو جیسے اس کی سزا بدل کے عمر قید کر دی جاتی ہے اس پر وہ لڑکا خوش ہو کر اٹارنی کو غرور میں خط لکھتے دیتا ہے کہ تم نے کیا کر لیا ہے میں نے لڑکو قتل کر دیا اور پھر بھی سزا موت سے بچ گئے جس پر اٹارنی وہ خط عدال میں پیش کر کے نئے ثبوت کی بنات پر مقبنہ لیئے کن ترواز اٹھا ہے اس خط کی بنات پر سزا موت ہو جاتے